کیا نیا پاکستان کیا پہلے تو میں آپ کہوں یہ ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہر وہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا ہے وہ کیمرہ مین جا کے ایک مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس چلا جی کہا جی نیا کدھر ہے نیا پاکستان تو لوگ پورا بھلا کہتے ہیں کہ جی مہنگاہی ہو گئی اور واقعی مہنگاہی ہوئی ہے اور احلات ہیں وہ کہتے ہیں جی بیروزگار ہیں کدھر ہے نیا پاکستان یہ اسی طرح ہی کراچی کے اندر مثلا فلڈ آئے ہوئے ہیں تو آپ وہ بچارے لوگوں کی اتنا اتنا پانی آئے ہوئے آپ جائیں جی بتائیں جی آپ کے کیا حلات ہیں تو وہ کوئی تعریفیں کرے گا تو جب ملک کے مشکل حلات ہیں تو لوگوں کے لیے مشکلات ہیں ایک ملک کو آپ مکروز کر کے چلے جائیں اس کو کرزے دینے ہو اس کے پاس مشکل سے پیسہ ہو اپنا ملک چلانے کے لیے کرزے لے ملک چلانے کے لیے تو جب وہ بیل ٹائٹننگ کرتا ہے خرچے کم کرتا ہے تو اس میں تو لوگوں کو مشکل وقت گزرنا پڑے گا یہ تو دنیا کی تاریخ ہے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اپنی خواب چھوٹی رکھو دیکھیں دنیا میں جس نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے اس نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں کیا وہ اس لیے نہیں کہ وہ بڑا پڑا لکھا انسان تھا وہ اس لیے نہیں کہ وہ بڑے امیر گھر میں پیدا ہوا تھا وہ اس لیے کہ اس نے بڑا خواب دیکھا تھا جب ایڈمنڈ ہلری ماؤنٹ ایورس کے پر چڑ گیا پہلا آدمی تھا تو جتنوں نے بھی پہلے کوشش کی تھی وہ فیل ہو گئے تھے یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ ناکام ہو گئے تھے تو اس کی خواب تھی جو اس نے کہا نہیں میں کامیاب ہوں گا تو ساری زندگی اب تو بہت لوگ چڑ چکے اس پہاڑ کے اوپر لیکن ایڈمنڈ ہلری کو سارے یاد رکھیں گے کہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے اتنا بڑا کام کیا تو یہ جو خواب ہوتی ہے وہ ایک انسان کو لے کے جاتی ہے ایک انگلیزی کی سائنگ ہے کہ جج نوٹ بارٹ وٹ اپرسن ایس ڈو نوٹ جج اپرسن بائی وٹ ایس جج ہم بائی وٹ ایسپائرز تو بی اس کی خواب کیا ہے اگر میری خواب صرف یہ ہے کہ میں کلاب کرکٹری بننا ہے تو میں انٹرنیشنل کرکٹری تو نہیں بنوں گا تو جو بھی اوپر جاتا ہے یہ یاد رکھیں زندگی میں بڑے کام کرتا ہے اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے کسی نے سوچا ہی تھا نا کہ انسان کو چاند پہ جانا ہوگا سب لوگ دنیا ہستے ہیں میری زندگی میں میں نے بڑوں کو سوچا کہ کیا مزاق ہے چاند پہ جانا ہے کوئی کہتا تھا کہ دنیا ختم ہو جائے گی ہم ایک جنب باپ کے ساتھ گیا جمعہ کے خطبے پہ وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی کوئی چاند پہ چلا گیا تو ہوتے سارے ایسے دیوانے ہی بڑے کام کرتے ہیں جو ہیمن مائنڈ ہے جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے اشرف المخلوقات فرشتوں کو بھی کہا تھا انسان کے سامنے جھکو اللہ نے کہا تمہیں اندازہ کہ میں نے اس کو وہ پاور دی ہے نالج دی ہے جو تمہیں بھی نہیں دی لیکن وہ ہم پچھانتے نہیں کیونکہ ہماری ایمز ہی بڑے چھوٹے ہوتے ہماری سوچ ہی بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے سوچ ہی ہوتی جی پاور میں آئے اپنی شگرمنز لگا لیے فیکٹریہ لگائیں پیسہ بنائے لنڈن میں بڑے بڑے گھر لے لیے ہماری سوچ اتنی رہ جاتی ہے اور وہ پھر ہم اتنی انسان رہ جاتے ہیں بڑے سوچ والے مہاتر محمد نیا شہر اس نے بنایا ہے آج ملیشیا میں دیکھنے والا شہر ہے جو ان کا کیپٹل ہے یہ مہاتر محمد نیا ہے تو جب وہ شروع کر رہا تھا لوگوں نے کہا جی فیل ہو جائے گا اتنا خرچہ کدر سے آئے گا آج اب اس کو جا کے دیکھیں اور اسی طرح دنیا میں جب بھی کوئی بڑا کام ہوا ہے پہلے وہ بڑی خواب ہوتی ہے تو یہ جب مجھے پتا چلا راوی پروجیکٹ کا تو انہوں نے کہا جی بڑی پہلے سے سوچ تھی مجھے پتا تھا کہ کیوں نہیں کامیاب ہوا کیونکہ جو لوگ یہ سوچ رہے تھے ان کی نمبر ون پرائیورٹی اپنا ملک نہیں تھا ان کی نمبر ون پرائیورٹی تھی کہ وہ کتنی دولت بناتے ہیں پاور میں آکے وہ کبھی بھی نہیں بنا سکتے بڑی چیزیں وہ کبھی بڑا کام نہیں کر سکتے بڑا کام جب بھی آپ بڑی خواب کے بیچے جاتے ہیں سب سے پہلے میں آپ بار بار آپ کو ایک ایک فریز بتاتا ہوں کشتیاں جلا کے جاتے ہیں مطلب کہ جب آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں تو پھر کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوتا پھر ہی انسان کا پوٹینشل رکلتا ہے جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اب یہ کرنا ہے اور کوئی پیچھے کا راستہ نہیں پھر انسان کے اندر سے جو اللہ نے صلائیتیں دیئے ہیں جو طاقت دیئے ہیں وہ تب طاقت نہیں کرتی ہے جب آپ پیچھے آدھا رہو تو اچھا جی اگر یہ نہیں ہوگا تو میں کچھ اور کرلوں گا کبھی کچھ نہیں بڑا کام نہیں ہو سکتا